جو منظر نام آئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج کا فیصلہ کہ انتالیس اراکین تو پیٹے ہیں اکتالیس جو ہیں ان کے بارے میں ابحام ہے پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کر لیا اور اکتالیس کے بارے میں ابحام بھی ہے اب اس زمن میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں یہ کس حد تک آئی نہیں اکدام ہے نہیں دیکھیں یہ تو ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کی رگنگ میں ملوث ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ داندلی میں پارٹی بناوا ہے اور جو آٹھ فروری کو نو فروری کو رگنگ ہوئی اور ریزالٹس کی فالسفیکیشن ہوئی اور اس سے پہلے جو پری پول رگنگ ہوئی جس پہ الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کی کہ اس نے آئین میں جو اس کو واحد کام ملا ہے الیکشن کرنے کا وہ اس کو نہیں کر سکا جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ اکتالیس لوگ جو ہیں وہ پندرہ دن میں پی ٹی آئی جوائن کریں وہ آزاد ہیں اور آزاد رکن جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے اگر وہ اکتالیس لوگ کسی اور پارٹی کی ایفیڈیوٹ دے دیں کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں گے اگر وہ پی ٹی آئی کی ایفیڈیوٹ دے دیں تو ان کی جوائننگ پی ٹی آئی میں ہو جائے گی یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹو تھرڈز مجورٹی کی آپشن اس ناجائز حکومت کو دینا تاکہ وہ آئین میں وہ ترامین کر سکیں کہ اپنی ناجائز حکومت کو جو کہ سترہ سیٹوں پہ سترہ سیٹوں کی بنیاد پہ ایک سو بہتر سیٹیں ملی ہیں یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جگڑے صاحب رانہ صاحب سوال کریں گے لیکن میرا حضرہ تفنن آپ کو ایک مشورہ ہے کہ انہی میں سے اکتالیس میں سے ایک بندے کو جمعیت علماء اسلام فے کی طرف بھیجتے اور باقی چالیس کو اپنی طرف بھیجتے الیکشن کمیشن اسے انکار کرتا تو جمعیت علماء اسلام فے دیکھ لیتی الیکشن کمیشن دیکھ لیتا آپ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ آپ کی ویسے بڑی انٹریسٹنگ سجیشن ہے میں پارٹی کے اندر اس کو جو ہے وہ فاورٹ کر دیتا ہوں دانہ صاحب جگرہ صاحب ایک تو بڑی کریئر سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ابام رہتا نہیں آپ کو امید وار کا جو ہے ایفی ڈیوٹ چاہیے جو پارلیمنٹریان ہے وہ ایفی ڈیوٹ دے رہا ہے جس کے ساتھ تو بریستر گوھر کا لیٹر لگنا بھی ضروری نہیں ہے جس کے ساتھ تو عمر یوٹ صاحب کا لیٹر لگنا بھی ضروری نہیں ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ سے پوچھنے کیا چلے گئے ہیں میں تو اگزیکٹلی یہی کہاں میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں جو کہ آزاد نہیں تھے تھوڑی سی میموری ریفریش کرتے جو لوگ اتنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اصلیت تو یہ ہے کہ جو گیارہ ججوں نے کہا کہ پی ٹی آئے کبھی پارٹی بین ہی نہیں ہوئی تھی ایون جو انہوں نے اپنے رولز غلط استعمال کر کے پی ٹی آئے سے سمبل چھینا نشان چھینا بیٹھ کا اس لیے چھینا کے ووٹر کنفیوز ہو اور ان کی چال بری طرح ناکام ہوئی اس کے بعد بھی پی ٹی آئے بین نہیں ہوئی تھی لیکن تھوڑی سی آداش نلائیں سب کو کہ وہ کیا رات ہمیں تو چودہ آگست میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کو ہی نہیں دے رہا تھا یاد ہے جب ہم اپنے کاغذات جمع کرنے گئے تو دو سو لوگ پی ٹی آئے کے ڈسکوالیفائے ہوئے ساری سینئر لیڈرشپ کسی اور پارٹی کے دس پندرہ سے زیادہ نہیں ہوئے پنجاب میں جو بندہ کاغذ بھرنے گیا موسیٰ نلائی کی والدہ جب کاغذ بھرنے گئی تو پنجاب پولیس ایسے ان کاغذوں پہ لپکی جیسے کہ کوئی امریت سر سے وہ آئی ہو اور کوئی دشمن ملک کے کینڈیڈیٹ سے جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہو کسی کو کیمپین کرنے نہیں دیا گیا میں نے ایک جلسہ کیا تھا اور مجھے جو ہے لوکل پولیس کو یہ کہنا پڑا کہ کورنر میٹنگ ہے سو کرسیاں لگائی تھی پانچ ہزار لوگ آئے بعد میں اس ایسے چو کو فارغ کر دیا گیا اصلیت تو یہ تھی ہمیں ریٹرننگ آفیسز نے کہا تھا کہ بیٹ تو چھوڑے آپ کوئی سپورٹس کا سمبل نہیں لے سکتے کیونکہ آپ پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور مجھے اور میرے ایم ایل ای شیر علی کو کہا کہ آپ دونوں کو ایک سمبل ہی نہیں مل سکتا کہ یہ دونوں یہ سب اوپر سے آرڈر ہیں اور الیکشن کے ریزالٹ کی وقت بھی ان نے یہ کہا تھا کہ اوپر سے آرڈر نہ آئے تو ہم فری اینڈ فیئر ریزالٹ جو ہے وہ گنوا لیں گے یہ سارا جو ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے بعد تو یہ سارا ساری انویسٹیگیشن الیکشن کمیشن کو خود کرنی چاہیے تھے نہ کہ ابھی بھی وہ سپریم کورٹ کی دیسیجن کی ایمپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بند رہے ہیں اس سپریم کورٹ کی پیٹیشن کے بعد جو سپریم کورٹ میں ایک اپنی کئیشن تھی آپ سمیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سے بچے گا دیکھیں آپ کو نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں بچنا چاہیے اور میں دعات دیتا ہوں اس ساری جو ڈیشری کو کہ جو ابھی تو کوئی چیز پردے کے پیچھے ہی نہیں ہے کہ جو پریشر جاجوں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر اس کے باوجود جو جاجیں سکھڑے ہو رہے ہیں اور میں یہ بھی انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیں صرف انصاف چاہیے اور ہمیں صرف چاہیے جو بات ونسن چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کی تھی جب جرمنی نے برطانیہ پہ بومنگ کی کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں ہمیں صرف چاہیے کہ عدالتیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور جو نچلے والے کورٹ سے وہ صرف انصاف دیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اچھا تیمور صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر ریفرنس فائل ہوا کچھ ان لوگوں نے کیا جو حکومت کے اندر موجود ہیں باقی رہے سروں کے غلاف آپ کر رہے ہیں تین جج باقی ہیں یوں لگتا ہے کہ کسی دن ایسا ہوگا کہ لاہور اسلام آباد خیبر پختونخواہ اور کراچی اور سپریم کورٹ کوئی ایک جج نہیں ایسا بچے گا کہ جس کے خلاف ریفرنس نہ دائر کیا ہو کسی نے کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہوگا کسی نے کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہوگا یہ طرز سیاست جو ہے کیا یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا پہنچائے گی لیکن ایک فرق ہے فیلال پی ٹی آئی کے ایکشنز میں اور دوسری سائٹ کے ایکشنز میں دیکھیں یہ نہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں نہیں کی اور میں اس بات کا بہت بڑا پرپوننٹ ہوں کہ ہمیں سارے اداروں میں بیوراکرسی میں جوڈیشری میں کابل ایکشن اورینٹڈ لوگ چاہیے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ بابر ستار صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جاج ہیں جب وہ کولم لکھتے تھے تو پی ٹی آئی کی بہت تنقید کرتے تھے یہ بات چھپی نہیں کہ جو جوڈیشل سیلیکشن کمیشن ہے اس میں ہمارے حکومت کے میمبرز نے کسی حد تک ان کی مخالفت کی لیکن چونکہ بابر ستار ایک آزاد مائنڈڈ جاج ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انصاف ملے تو میں ان کو صرف ایڈمائر کر سکتا ہوں کہ وہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف دیتے لیکن بسط احترام بسط احترام سگرہ صاحب جیسے نیویوک باہر سے خطاب کیا جیسٹس اترمنلہ صاحب نے اور جیسٹس اترمنلہ صاحب نے اس میں حوالہ دیا کہ ابھی ان کے بیٹوں کے خلاف جو کمپین پوری چلائی گئی اور جس کے ڈاکومنٹس باہر آئے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کیے کہ جن کو میں نے اسلام آباد ہائے کورٹ میں بطور جج ریلیف دیا تھا جب انہیں کوئی ہائے کورٹ سے ریلیف نہیں دے رہی تھی یعنی انہوں نے اپنے ماضی کا حوالہ دیا کہ ریلیف پہلے میں دیتا رہا ہوں اور اب آکے اگر دوسری پارٹی کو ریلیف ہے تو انہیں ہی لگتا ہے کہ میں آئین کے خلاف ہوں اور وہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں آئین و قانون کے مطابق نہیں کر رہا پھر اگر اسی طریقے سے جس طرح آپ نے جسٹس آمیر فاروق صاحب کے اوپر ریفرنس فائل کیا اسی طریقے سے جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر دیں کہ آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے توشا خانہ کا کیس جو ہے ماتحہ تدلیہ کا وہ انہوں نے اڑایا تھا اور خان صاحب کو بری کیا تھا تو اس کے اوپر پھر کیا رائے ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی لیکن چیزیں اتنی بلاک این وائٹ تو نہیں ہوتی لیکن لیٹس ٹاک باوت اس ایشو یہ ایشو آبیسلی بڑا سیریس ہے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ تنقید تو سب پہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں تنقید کو جو ہے وہ سینہ کھولنا پڑے گا اور پرداش کرنی ہوگی یہ میں جو ہے وہ honestly as an independent mind سب کو کہہ رہا اس میں کچھ پراباگینڈا بھی ہوگا کچھ بڑی غلط تنقید ہوگی لیکن that's the nature of the beast آپ امریکہ میں جو بائیڈن کے stepping down کے بعد دیکھیں جو کیمپینز جو بائیڈن کے against چل رہی ہیں جو کیمپینز کاملا ہیرس کے against چل رہی ہیں اتنی بری چیزیں میں نے یہاں پہ نہیں دیکھی صحیح یہ ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ obviously اگر جہاں سے بھی کیمپین کسی بھی judge کی family کے against ہوئی ہے کونی نہیں چاہیے جہاں پہ وہ organized ہے مسئلہ یہ ہے کہ social media میں ہر کسی کے پاس ایک account ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اس کا حل ہوتا ہے میرے اوپر ایک صحافی نے جو ہے وہ غلط الزام لگایا میں نے اس کو صرف ایک notice بیجا اس کے بعد اس نے میری تعریف کی چلے میں نے بھی ابھی وہ notice نہیں follow up کیا ٹھیک ہے تو دیکھیں طریقہ اور ہوتا یہی بچتا ہے طریقہ نہ بات سن لیں طریقہ نہ national fire wall لگانا ہے اور نہ جو عظمہ بخاری کہہ رہی تھی کہ national fiber wall لگانا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ fiber wall لگا رہے fire wall لگا رہے ایک آخری سوال جھگڑا صاحب ایک آخری سوال یہ کہ عمومی طور پہ یہاں پہ سیاسی پارٹیز میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو parliamentarians ہوں ان کی رکنیت محتل ہو جائے لیکن کبھی کبار ہوتا ہے اور جب ہو جائے تو پھر باقاعدہ طور پہ speaker کو یہ درخواست دی جاتی ہے کہ ہم نے بطور رکن ان کو محتل کر دیا ہے اب آپ ان کی parliamentarians جو ہے اس کو بھی محتل کر دیں اب شیر افضل مروض جو ہیں ان کی بنیادی رکنیت محتل ہے اور آج کے نوٹیفکیشن میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے parliamentarian باقاعدہ طور پہ نامزد ہو چکے ہیں کیا speaker سے رجوع کیا جائے گا یا یہ معاملہ party کی سطح پہ رکھا جائے گا یہ party کا انٹرنل مسئلہ ہے and i hope کہ سارے جو ہمارے انٹرنل مسئلے ہیں ہم ایک چیز یہ پچھلے دو تین مہینوں سے سبق سیکھ لیں کہ وہ مسئلے ہم انٹرنلی حل کریں جب ہم ان کو ایکسٹرنلی لے جاتے ہیں تو وہ عمران خان کے کوز کو اور پاکستان میں جو آئین کی اور جمہوریت کی بہاری بہالی کی جو ایک کیمپین ہے اس کو کمزور کرتی